بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بیڈ نیوز دیا جی پاکستانیوں کے مطلق اور اس میں چھے پاکستانی جان بھاک ہوئے ہیں جی واقعہ کیسے پیش ہے کہاں پر یہ واقعہ پیش ہے میں اپسر ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں اور آپ کو تفصیل بتا بھی دیتا ہوں میں ویڈیو کے شروع میں یہ بولوں گا جی خدارہ اپنا دھیان رکھی ہے جی اور آپ کی فیملیز پیچھے بیٹھے ہوئی ہیں کہاں لیکن بہن نے مجھ سے رابطہ کی ہے میں کسی کی پریویسی شیئر نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس موضوع کو شیئر کروں گا کیونکہ ان کی طرف سے مجھے روکا گیا ہے لیکن جو بھی مسئلہ تھا جی مجھے بہت دکھ ہوا ان کو ہے مسئلہ دیکھنے کے بعد سننے کے بعد میاں وہاں پر ہیں جی اور آپ یہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں بارال جی میں نے پہلے بولا ہے کہ میں ڈٹیل شیئر نہیں کر سکتا اس کے لئے اس ہو رہی ہے لیکن آپ یقین کریں اگر میں ڈٹیل شیئر کر سکتا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آسو آ جاتے اتنا دکھ بڑا قصہ ان کی طرف سے مجھے وارس اپ کے اوپر شیئر کیا اگر میں اکثر آپ کے ساتھ وارس اپ اپنا شیئر کرتا رہتا ہوں نمبر تو بارال جی مجھ سے جتنا ہو سکا ان کو گائیڈ کروں میں نے کیا تو بارال جی ابھی یہ نیوز کے مطلب ہم آج ہی ایک مکہ میں واقعہ پیش آئی پہلے آپ کو یہ بتا دوں یہ بھی ایک بس کا تصادم ہوا ہے پرک کے ساتھ ٹریلر کے ساتھ اور اس میں دس غیر ملکی جہاں بھاک ہوئے ہیں بلدیا کی بس لگ رہی ہے آپ کو یہاں پر پکچر دکھائی دے رکھی ہوگی ابھی آپ کو جو واقعہ آیا جی ہوا ہوا آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہاں پر آپ کو ویڈیو بھی شاید میں ابھی چلا کر ساتھ میں دکھا رکھ ہوا کچھ ہوا ہے جی یہ ریاض میں واقعہ پیش آئی اور پاکستانی مزدور تھے ایک گاڑی میں آٹھ بندے فورڈ وغیرہ یا جمس وغیرہ کی پرانی بڑی ٹائپ کی گاڑی ہوگی جس میں آٹھ خوز گئے اور اس کے بعد وہ گاڑی ٹکرائی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں مجھے تو دو تین گاڑییں لگ رہی ہیں لاسٹ میں بات کروں گا وہ بھی سنتے جائے گا انشاءاللہ اچھا آپ کو فائدہ ہوگا اچھا اس کے بعد چھے پاکستانی تو چھے پاکستانی اس موقع کے اوپر وفات پا چکے ہیں دو پاکستانی زخمی حالت میں ہسپیٹر میں موجود ہیں اور یہ آٹھ کے آٹھ پاکستانیوں کا تعلق خیبر پختون خوا زلے سے بتایا گیا اور یہ پاکستانی سفارت خانے کی تھرو تصدیق کی گئی ہے اور ان کی لاشے جو ہیں وہ کچھ میڈیکل رپورٹس کے بعد پاکستان میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی لازمی بات یہ کننے والا تھا کہ آپ میں دماغ میں لگا ہوا تھا جو مین بکیک الحاصل دماغ والا روڑ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بندہ غیر ملکی تھا ہنڈائی اس کے پاس گاڑی تھی پتہ نہیں کیا ہوگا روڑ سے ایسے ایسے ایک درمیان میں بڑا کھامبہ لگا ہوا تھا کاربہ کا ایسے اس کی گاڑی لگی ہے گاڑی بھی دو پیس ہو گئے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بندہ گاڑی سے نکل کر ہوا میں اوپر جا کر نیچے گرہ ہے تو خدا رہا اپنا احساس کیجئے اپنا خیال رکھئے اپنا دھیان رکھئے آپ کی بچھے بیٹھے بھی فیملیز آپ کے اوپر ہی ہیں